علم حاصل کرنے کے لیے مار کھانی پڑتی ہے بیٹا بہت درد اٹھانا پڑتا ہے اور یہ کام کرو گے اللہ تمہیں اور یہ آجزی تو دیکھتا ہے اللہ کہ کتنا برداشت کر سکتا ہے میری راہ کے میں جب باہر پڑھنے کے لیے امریکہ گیا تو انیس سو نینانوے کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے تھے مجھے امریکہ کے اندر بہت پرابلمز تھی مجھے اتنی پرابلمز تھی مجھے میں بتا نہیں سکتا آپ کو وہاں پر بٹن نیچے کرو تو لائٹ بند ہوتی تھی بٹن اوپر کرو تو لائٹ آن ہوتی تھی تو ہر چیزی ٹیڑی تھی پھر لیفٹ ہینڈ رائی تھی پھر وہاں پر جو ہے وہ عجیب ہٹ نسل کا آدمی تھا وہ چھے چھے فٹ سات سات فٹ کے لوگ تھے وہاں پر اور پھر ہمارے اب میں بالکل یہاں سے پاکستانی محول سے گیا ہوا تھا چلیں تھوڑی بہت انگریزی شنگریزی اس دمانے میں بھی آتی تھی مجھے لیکن سب سیکھا سب مارے کھائیں سب حساب قراب کیا ٹینٹرمز برداشت کیے لوگوں کے مزاج برداشت کیے ٹھیک ہے اور پھر ان کے محولوں میں ڈھلنے کے لیے سب کچھ برداشت کی اور جو وہاں پر غلط چیزیں تھیں اس پر بھی صبر کیا کیوں گئی؟ کیونکہ علم حاصل کرنا ہے ہم باہر جا کے کوئی نام بنائیں گے خاندانوں میں نام بنائیں اللہ کے بندے تجھے اللہ کا عدیم دینے والا آدمی اس میں ہلکی سی گلتی دکھتی ہے اور ہم اس کو لٹل ڈاؤن کر دیتے ہیں اتنا بلٹل کر دیتے ہیں جیسے کوئی ایک گلتی کے اوپر کیمرے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کا مرد کر دیں ہم ان کی جرہ کر دیں ہم ان پر کلام کرنا شروع کر دیں اللہ کے بندوں میں آج بھی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے پنجاب میں ایک مدرسے کہ وہاں پانی ہی نمکین آتا ہے مگر بچے وہاں پر قرآن حدیث کو حفظ کرتے ہیں یاد کرتے ہیں آٹھ ہٹ سال میں کالم تیار ہوتا ہے کہیں پر بھی ہوں اور مائی پوائنٹ ہے علماء سے رجوع کریں بات کریں اور اب تو وہ زمانے نہیں جب ہم آئے تھے اس وقت تو یہ کورسز اور انسٹوٹیوشنل دور ہی نہیں تھا میں جب میں بارہ سال چودہ سال پرانی بات بات اب تو اتنا ماشلہ سے انسٹوٹس آگئے ہیں فسیلٹی آ چکی ہیں کورسز بن چکے ہیں ڈپلومہ کورسز بن چکے ہیں اتنا کنینینٹ ہو چکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے پہلے کے دولوں کے انتر تو آپ مطلب ہمارے ہیں ایک بڑی مشہور مثال ہے یہ جسے ہم مدرسے کی دال نہیں کھئے وہ عالم ہی نہیں ہوتا مطلب آپ نے امارے نہیں گھنے یہ تو آپ کے شہروں میں آپ کے علاقوں میں یہ چیزیں آویلیبل ہیں آن لائن کا سسٹم آکے آپ دیکھ لیں آپ بات کر سکتے ہیں ہم سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب بھی حجت بازی اگر انسان کرے کہ اللہ اگر پوچھے گا میں نے زندگی دی تھی کیا کیا اس کے ساتھ میں نے جوانی دی تھی کیا کیا اس کے ساتھ میری امت کا حشر ہو رہا تھا تمہارے نبی کی امت کیا کیا تم نے اس کے لئے میں آپ کو صحیح بات ہوں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ سفر میرا بھی کٹ گیا ہے کافی وقت لگ گیا ہے میرا بڑے اچھے لمحات بھی تھے بڑے دکھی دن بھی کاٹے ہیں میں نے کہانی تو اپنی نہیں میں نے سنائی اور نائی میں سناؤں گا کیونکہ اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَزَقُّوا اَنفُسَكُمْ فَلَا تَزَقُّوا اَنفُسَكُمْ اپنے نفس کے تسکیئے بیاننی کرنے چاہیے تو باجن میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں میں تو بہت میں تو ایک کارکون ہوں ایک نوکر ہوں امت کا جو کام کر رہا ہے یہ ایس نوٹ آباؤڈ مائی سٹوری ایس نوٹ آباؤڈ یو پیپل یور لائفز آپ لوگ کی زندگی یہاں کچھ بن جائے امت بات جائے اتنا برا حال ہے تو اس کے اندر ہم اپنی اپنی بات کیسے کر سکتے ہیں ہمیں تو لوگوں کی بات ہمیں تو مطلب کچھ سوچیں آپ مجھ سے کسی نے پوچھا نہ آتے ہوئے اتنا عرصے میں جو بھی کچھ ہوا اس پورے سلسلوں کے اندر کیوں نہیں گھرے آپ کیوں نہیں بھاگے آپ کے پاس دلائل تو بہت تھے آپ کے اجمع میں نے کہا میں کیسے چھوڑ دوں اس چیز کیونکہ جب انسان کی ذات سے بڑھ کے ایک ویجن ہوتا ہے نا جب نظریہ انسان کی ذات سے بڑھا ہوتا ہے تو بیٹا ذات چھوٹی ہو جاتی ہے اور قوم بڑھی ہو جاتی ہے جس کے طے پہ وہ زخم گھا لیتا ہے جس کے طے پہلے وہ درد اتال لیتا ہے اپنے مندر کہ نہیں میں لگ تو گئی ہے مجھے چھوڑ تو بڑی سخت ماری ہے مجھے لیکن کوئی گم کی بات نہیں ہے دین بڑھا ہے اللہ کا نبی بڑھا ہے اللہ بڑھا ہے لوگ بڑھے ہیں پاکستان کے ہیں یا بھائر کے ہوں مارے ہیں یہ سب لوگ بڑھے ہیں میں اپنی قرمانی جس حد تک دے سکتا ہوں میں دے دوں گا